اسلام علیکم گریٹ فائف آج ہم اپنا جو چپٹر ریٹ کر رہے ہیں وہ ہے تندرستی جو کہ آپ لوگوں کے بک پیج نمبر 13 پہ ہے ٹھیک ہے اس میں ہم تندرستی کے بارے میں پڑھیں گے کہ تندرستی کیا ہوتی ہے اور ہمیں کس طرح سے ہم تندرست رہ سکتے ہیں تندرستی بڑی نعمت آئے مطلب تندرستی جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے زندگی کی تمام خوشیاں تندرستی کی وجہ سے ہی ہیں اگر تندرستی نہ ہوگی تو نہ ہمیں کھانے میں مزہ آئے گا اور نہ ہی کچھ چیز میں کھیلنے میں اور نہ ہی کچھ چیز پینے میں ٹھیک ہے صحت من انسان اپنے لئے تو فائدہ من ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کے لئے بھی فائدہ من ہوتا ہے بین جو مدد کرے سگیتوں صحیح دوسروں کے بھی مدد کرتا ہے اگر وہ خود صحت من ہوگا وڈا وڈا کرنامہ کرے پہنجوئے بین جو ملک جو نالو روشن کرے سگیتوں بڑے بڑے کرنامے کر کے اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکتا ہے تندرس رہنے کے لئے اچھی عادتوں کی بابندی ضروری ہے جیسے کہ صبح صویرے اٹھنا صویر سمحن صبح اٹھنے مطلب جلدی سونا اور صبح زلدی اٹھنا اللہ تعالیٰ کی عبارت کرنا ورزش کرنا ورزش کرنا اور صاف سترہ کھانا کھانا سب اچھی عادتوں میں آتا ہے صفائیہ پر پاکیز کی انسان اچھی دین جو پر حصو آئے صفائیہ پاکیز کی ہمارے دین کا آدھا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبارت کے لئے بھی صفائیہ پاکیز کی ضروری ہے مطلب اگر ہم پاک صاف رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عبارت بھی کریں گے تو اس طرح ہم سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور ہم اس طرح تندرس بھی رہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے دین کا آدھا حصہ ہی صفائیہ اور پاکیز کی ہے صحیح بیٹا اس کے اندر جتنے بھی مشکل ورڈز ہیں وہ آپ کو دیکھ لینا ورڈزش صاف سے تلوکہ دو کائن سٹھیون آدھتون صفائی پاکیز کی صحیح اور اگر تندرس انسان جائے وہ اپنے لئے تو فائدہ مند ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے دوسروں کے لئے بھی ہوتا ہے اس طرح ہمارے پیج نمبر 13 پہ اتنی بات لکھی ہوئی تھی اب ہمیں چلتے ہیں پیج نمبر 14 پہ پیج نمبر 14 پہ لکھا ہے بدن اور کپڑوں کے سپائی کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ماحول بھی صاف رکھیں صحیح بدن این کپڑن جی سپائی ساگڑ ماحول جس میں جی سپائی پر ضروری آہے جی کرن آسان جی گھرن آئیں گلین میں گند گشو پکڑے ہون تو سجی پاڑی میں بیماری بیماری پکڑ جی وینڈی صحت من رہن لائیں ماحول کی پہ ساف ستروں رکڑ گھر جی ون این کپڑا ماحول کی ساف ستروں رکڑ ہو جائیں صحیح ون بولتے ہیں بیٹا درخت کو بوٹا بولتے ہیں پودے کو اس میں بولا جا رہا ہے بدن اور کپڑے کی سفائی کے ساتھ ساتھ ماحول کی سفائی بھی بہت ضروری ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو اپنے گلیوں کا کچھرہ جو ہے وہ ماحول سے دور پھیکیں جہاں رہتے ہیں وہاں نہ پھیکیں صحت من رہنے کے لیے ہمیں اپنے محول کو ساف ستر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمیں چاہیے کہ اپنے اردی درخت کو اور پودوں کو زیادہ سے زیادہ اگائیں اور اس ان کی تعدادات میں زیادہ زیادہ اضافہ کریں صحت من رہنے جہڑی ریس سٹھیوں عادتوں لازمی نہ ہون تہری ریس بریان عادتوں کا بچنبہ ضروری آئے صحت من رہنے کے لیے جس طرح بچوں اچھی عادتوں سے پیعمل کرنا چاہیے اس سے زیادہ زیادہ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بری عادتوں سے دور رہیں ٹھیک ہے اس سے سجتی زیادہ سونا نشے والی چیزیں استعمال کرنا خراب چیزوں سے پریز کرنا اس سے بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں ان چیزوں سے پریز کرنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے اور بیماری جی صورت میں احتیاط کرجئے فوراں ڈاکٹر ساں اور اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈاکٹر سے فوراں مشورہ کریں اور اس کے ساتھ بہت سارے احتیاط کریں جو کہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اس طرح پاکیزگی کے ساتھ صفائی کے ساتھ اپنے محول کو صاف رکھ کے بری چیزوں سے دور رکھ کے ہم ایک تندروس انسان بن سکتے ہیں اور ہمارے اندر تندرستی آ سکتی ہے اور جب ہمارے اندر تندرستی آئے گی آپ لوگوں کو مشک دی بھی ہے اس میں بتائیں کچھ سوال آپ لوگوں سے کرے ہیں جیسے زندگی جو سب خوشیوں چھاہ جی کرے آئے اندرز زندگی کی سب خوشیاں کیوں کس چیز سے ہیں صحت من انسان کی چھاہ گرنگر جی صحت من انسان کو کیا کرنا چاہیے ماحول جی صفائی جو چھوہ ضروری آئے ماحول کی صفائی کیوں ضروری ہے اور صحت من رہنے لائنگ کی اڈیشن کا پرہیز گرنگر جی صحت من رہنے کے لئے کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو ساتھ میں اچھی چیزوں کے ساتھ ہمیں چاہیے گے بری چیزوں کے ساتھ بھی پرہیز کریں آپ لوگوں اس اپنے سمجھ میں آگیا ہوگا آئی ہو بچوں ٹھیک ہے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا تو آئیے ہمارا آج کا چپٹر ختم ہوا